بہن کا چودہ سال کا بیٹا مجھے روز سبزی لا کر دیتا میں بچہ سمجھ کر اسے پچاس روپے دے دیتی لیکن ایک روز سبزی لا کر راپس لوٹا تو کہنے لگا اب روز روز سو پچاس سے کام نہیں چلے گا میں نے کہا فیر تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا اس رات تو میرے ہوش اڑ گئے جب اس نے کہا کی میں کب سے اپنے بھانجے کا انتظار کر رہی تھی جو سبزی لینے گیا ہوا تھا اور ابھی تک نہیں آیا تھا شام ہونے والی تھی اور ہمیں بھوک لگ رہی تھی وہ سبزی لے کر لوٹا تو میں کھانا بنا دیتی اسی انتظار میں دو گھنٹے گزر گئے لیکن بھانجا نہیں آیا پھر آخر شام کے وقت وہ آیا اور اس کے ہاتھ میں سبزی تھی اسے دیکھتے ہی میں گستے سے بولان شروع ہو گئی کہ تمہیں کب سے بھیجا ہوا ہے اور تم اب آئے ہو شرم نہیں آتی تمہیں میں اسے ڈاٹ رہی تھی اور وہ چپ چاپ سا کھڑا تھا مجھے یہی لگا تھا کہ باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کھین لے لگ گیا ہوگا اور بھول گیا ہوگا کہ موسی نے سبزی بھی منگوائی ہے خیر اس نے مجھے سبزی پکڑوائی باقی پچاس روپے بچے تھے میں نے وہ پیسے اس کی ہتیلی پر رکھ دئیے اور کہا کہ جاؤ جا کر کھیلو اس نے اپنے ہتیلی پر رکھے پچاس روپے کو دیکھا اور پھر ہتیلی جھٹک دی اور گستے سے کہا کہ اب میں پیسے نہیں لوں گا وہ گردان اکڑا کر کھڑا تھا میں نے حیرت سے اسے دیکھا پہلے تو وہ پچاس اور سو لے کر خوش ہو جاتا تھا اور اچھلتا کوتنا چلا جاتا تھا اب اسے کیا ہو گیا تھا نہیں لینے پر کیوں پچاس روپے نہیں لینے تو کتنے چاہیے میں نے اس سے پوچھا میری اس بات پر وہ ہلکا سا گھبرایا اور پھر کہا کہ مجھے آپ سے جو چاہیے وہ آپ مجھے دے گی اس کا اندازہ اتنا عجیب تھا کہ میں چوک پڑی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ بھلا اس چودہ پندرہ سال کے لڑکے کو مجھ سے ایسا کیا چاہیے تھا بے شک وہ قدمے مجھ سے لمبا ہو چکا تھا پر تھا تو بچہ ہی نا میرے ہاتھوں میں ہی پلا بڑا جوان ہوا تھا میں نے اسے کہا کہ ہاں بولو تمہیں کیا چاہیے میری بات سنتے ہی اس نے آس پاس دیکھا اور پھر ملا ہاتھ پکڑ کے کمرے میں لے آیا پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے عجیب لگ رہا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا تھا وہ کمرے میں آ کر بھی کھاموش ہو گیا تھا اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بار بار اپنے لبوں پر زبان پھیر رہا تھا میں نے اسے کہا کہ شان جلدی بتاؤ کیا معاملہ ہے میرے دماغ میں اگدم سے آیا تھا کہ کہی گلس صوبت میں نہ پڑ گیا ہو پر اس نے پھر جو بات کہی اس بات نے میرا دماغ ہلا دیا میں آنکے فار کے اسے دیکھ رہی تھی اس نے ایسا سوچا بھی کیسے گستے سے مجھے اپنے دماغ کی نصیب فٹی ہوئی محسوس ہوئی تھی میں نے ہاتھ گھما کر ایک زوردار تھپڑ اس کے موہ پر دے مارا اور گستے سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے ہوئے اپنی عمر دیکھو اور اپنی حرکت دیکھو دفع ہو جاؤ یہاں سے وہ میرا تھپڑ کھا کر بھی ہلا نہیں تھا بلکہ اپنی جنگہ پر ڈٹ کر کھڑا رہا میں اس کا بازو پکڑ کر کمرے سے باہر لے آئی اور وہ اپنے بازو چھڑواتے مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ موزی میری بات سنو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میں اب بچہ نہیں رہا لیکن میرا دماغ اس وقت ہلا ہوا تھا میں نے اسے دھکے مارتے ہوئے گھر سے نکال دیا اور شور کی آواز پر میری بیٹی سوتے ہوئے اٹھ کر باہر آگئی میں پریشانی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور پھر مجھے پکڑ کر کھیچنے لگی ماں آپ بھی کیا کر رہی ہیں وہ عجیب نظر سے مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں اپنے بھانجے کے ساتھ ایسا کر سکتی ہوں وہ بھانجا جیسے میں اپنا بیٹا سمجھتی تھی لیکن وہ نہیں چانتی تھی کہ بھانجے نے کس قدر شرمناک بات کی تھی میرا بس چلتا تو ڈنڈے سے اس کی دھلائی کرتی لیکن بن ماں کا بچہ تھا یہ سوچ کر میں نے اسے ماف کر دیا ماں پاگل ہو گئی ہیں جیسے ہی میں نے بھانجے کو باہر نکال کر دروازہ بن گیا میری بیٹی چلھا اٹھی ہاں ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں نے جھٹکے سے اسے اپنا بازو چھڑوایا اور تم دفع ہو جاؤ یہاں سے ساری مسئبت کی جڑ تم ہی ہو میں نے ایک تھپر اپنی بیٹی کو مار دیا وہ حیران پریشانے سے مجھے دیکھنے لگی طلاق لے کر میرے سر پر بیٹھ گئی ہو اپنا گھر بسا نہیں سکی یہاں مجھے امتحان میں ڈالے ہوئے ہو میں گسے سے بڑھ بڑھا رہی تھی جبکہ میری بیٹی بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں آسو آ چکے تھے پر میں اس قدر گسے میں تھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا وہ کچھ دیر تو کھڑی روتی رہی پھر بھاگ کر کمرے میں چلی گئی جاتے ہی کنڈی لگا لی میں تھا کھار کر چارپائی پر بیٹھ گئی میرا ساز بری طرح سے فولہ ہوا تھا اور ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا تھا پھر اتنا ضرور جان گئی تھی کہ پندرہ سال بھانجا اب بچہ نہیں رہا تھا اور میری بیٹی ہاں وہ ہر برائی کی جڑ تھی میری اور میری چھوٹی بہن کی ایک ہی گھر میں شادی ہوئی تھی ہمارے پتی کی آپس میں نہ بننے کی وجہ سے ہمارے گھر الگ الگ تھے اور ہم سالوں میں کبھی کبھی ملتے تھے شادی کے ایک سال بعد ہی میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی جبکہ میری بہن کے پاس اولاد نہیں تھی لیکن شادی کے آٹھ سال بعد بیٹا پیدا ہوا تھا اس کے بیٹا پیدا ہوتے ہی میرے دیور نے جو کی میرا بہنوئی بھی تھا محلے میں الگ گھر لے لیا تھا اور پھر وقت ایسا ہی گزرتا گیا میری بہن بیمار رہنے لگی تھی میری بیٹی بہت خوبصورت تھی اسکول کے دنوں سے ہی اس کے رشتے آنے شروع ہو گئے تھے اور جیسے ہی وہ ٹھارہ سال کی ہوئی میں نے اس کی شادی کر دی لیکن بدقسمتی سے میری بیٹی ماں نہ بن پائی اس کا ہر جنگہ سے علاج کروایا اور پھر میرے دماد نے اسے طلاق دے دی اور کہا یہ تو بانجھ ہے اس کو اپنے پاس ہی سمحال کر رکھو جس دن میری بیٹی کو طلاق ہوئی اس دن میری بہن مر گئی مجھ پر تو جیسے گموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے بیٹی اور بہن دونوں کا غم بہت بڑا تھا بہن کی موت کے بعد میرا پتی کا دل تھوڑا نرم پڑ گیا اور بھانجا آنے جانے لگا اب میں اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتی تھی وہ کھانا بھی ہمارے گھر ہی کھاتا تھا باہر کا سارا کام وہی کرتا تھا وہ اپنے گھر سے سونے کے لیے جاتا تھا اس کا وہاں دل نہیں لگتا تھا ماں کی یاد اسے سونے نہیں دیتی تھی پچھلے ایک سال سے شان ہمارے گھر آ جا رہا تھا میرے لیے وہ میرے سگے بیٹے جیسا تھا اس دوران میری بیٹی کے کافی رشتہ آئے پر سب ہی بانچ کا سن کر بھاگ جاتے اب اگر کوئی رشتہ آتا تو کسی بڑھے کا جس کے پانچ چھے بچے ہوتے میری بیٹی اب اتنی بھی گئی گزری نہیں تھی کہ وہ کسی نوکرانی کی بن جاتی تیہی سال کی عمر تھی اس کی اور خوبصورت تو وہ پہلے سے زیادہ تھی ماں اس کے رشتے کو لے کر بہت پریشان تھی پر آشان نے جو بات کی اسے تو میرا دل ہی دہل گیا تھا دراصل اس نے مجھے کمرے میں لے جا کر یہ کہا تھا کہ ماں اسی اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو میں اب بچہ نہیں رہا اور اس کی اس بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا وہ واقعی بچہ نہیں رہا تھا جانے کب اس نے میری بیٹی کو اس نظر سے دیکھنا شروع کیا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میری بیٹی تو اس اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی اب میں اسے گھر سے دھکے دے کر نکال چکی تھی اور اب مجھے لگتا تھا وہ کبھی پلٹ کر یہاں نہیں آنے والا تھا ایک پل کو سوچا کہ بہنوئی کو فون کر کے اس کی شکایت لگاؤں اور اس میں بھی بیٹی کا تماشا ہی بنتا اس نے کہنا تھا کہ تمہاری بیٹی نہیں میرے بیٹے پر دورے ڈالے ہوں گے اب میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ میں اب کیا کروں میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی پتی بھی آنے والے تھے اٹھ کر اسی کشمکش میں کھانا بنایا میری بیٹی ابھی تک ناراض تھی اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا مجھے بھی اس پر گصہ تھا میں نے بھی نہیں پکارا خیر پتی آئے تو میں نے اسے کھانا دیا اور آج جو بھی ہوا اسے بتا دیا تاکہ بعد میں کوئی ایسی ویسی بات ہو تو میں مجھ پر گصہ نہ کرے کہ میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا وہ خاموشی سے میری بات سن رہے تھے اور آخر میں بولے کہ لڑکا ابھی چھوٹا ہے ورنہ تو سب ٹھیک تھا میں نے حیرت سے اپنے پتی کی طرف دیکھا اور گصے میں کہا کیا آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے کیا آپ بھول گئے ہیں آپ کے بھائی کی فطرت کیسی ہے اور پھر لوگ تو ہمیں باتوں سے ہی مار ڈالیں گے میں گصے سے بولی تو پہلے کون سے لوگ ہمیں فولوں کے ہار پینا رہے ہیں پہلے بھی تو ہمیں باتیں ہی سناتے آئے ہیں میرے پتی نے بھی جواب دیا اسے بھی گصہ آیا تھا میں خاموش ہو گئی جانتی تھی وہے بھی اتنے ہی پریشان ہے جتنی کی میں ہوں ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونی شروع ہو گئی کوئی پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹ رہا تھا میرے پتی نے جا کر دروازہ کھولا تو بہر شان کھڑا تھا اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا چہرہ سفید ہو چکا تھا اور اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا کیا لینے آئے ہو تم اب یہاں اسے دیکھتے ہی میرے پتی نے گصہ سے پوچھا مجھے جب پتہ چلا کہ بھانجہ پھر سے آ گیا ہے میں پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف بڑھی تم پھر آ گئے جاتے ہو یا تمہارے باپ کو فون کروں آج سے ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے میں گصہ سے کہہ کر دروازہ بند کرنے والی تھی جب اس نے میری بیٹی کا نام لیا وہ آپ کی بیٹی انم نے خودخوشی کر لی اس نے موبائل میرے سامنے کرتے ہوئے کہا اور ہمیں دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہو گیا اس کی بات سن کر میں تو حیران رہ گئی تھی اوے زور زور سے میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا پھر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا اس کی حالت بری ہو چکی تھی جبکہ میں تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی بھلا میری بیٹی خودخوشی کیوں کرے گی میرے پتی اور بھانچے نے مل کر دروازہ توڑ دیا اور اندر میری بیٹی بڑی توڑی سی پڑی تھی اس کے موں سے جھاگ نکل رہے تھے میرا پتی چیکتا ہوا اس کی طرف بڑھا اور پھر اسے اٹھا کر باہر کی طرف بھاگے تھے جب کی میں دروازے میں ہی گر گئی تم نے کیا کر لیا میری بچی میرے اندر ممتہ کا احساس جاگا تھا کیوں کیا تم نے ایسا میں اب رو کر چیخ رہی تھی بے دونوں سے لے کر جا چکے تھے اور میں خالی ہاتھ بیٹھی رہ گئی تھی تھوڑی ہی دیر میں محلے کی عورتیں اگھٹی ہو چکی تھی عجیب عجیب سی باتیں فیلا چکی تھی میرا تو دھر سے دل بیٹھا جا رہا تھا اگر میری بیٹی کا کچھ ہو گیا تو نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں رو رہی تھی جانے کب تک روتی رہی پھر اٹھی اور اوپر والے سے دعا کرنے لگی وہ ماں نہ بن پائی بھلا اس میں اس کی کیا گلتی تھی اسے پتی نے طلاق دے دی تھی اس میں بھی اس کی کوئی گلتی نہ تھی وہ میری ایک لوتی بیٹی تھی جان سے زیادہ پیاری تھی لیکن جب سے اسے طلاق ہوئی تھی لوگوں کی باتیں سن سن کر وہ مجھے بوجھ لگنے لگی تھی میں اب اس سے ہر وقت خفا رہتی تھی بینا وجہ ڈاٹتی رہتی تھی آج وہ سب مجھے یاد آ رہا تھا اور میرا دل تڑپ رہا تھا کہ میری بچی کو کچھ نہ ہو کتنی پاگل تھی نہ میں لوگوں کی باتیں سن سن کر اور لوگ کیا کہیں گے یا سوچ سوچ کر اپنی ہی بیٹی کو تکلیف دیتی رہی تھی اور آج تو میں نے حد کر دی تھی تب ہی اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا ورنہ تو بڑی صبر اور شکر کرنے والی تھی صبح تک میں دعائی ہی مانگتی رہی پھر صبح کے بعد میرا پتی مجھے لینے آیا اس نے مجھے کچھ نہ بتایا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اسپتال آ گئی میری بیٹی اب خطرے سے باہر تھی اسے ہوش نہیں آیا تھا بھانجا ایک طرف خاموش پڑا ہم سب دعا کر رہے تھے پھر مجھے دیکھ کر میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ خالات جس دن ماں مری تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میری آخری خواہش یہی ہے کہ تم انہم سے شادی کر لینا میں تب حیران رہ گیا تھا کیونکہ میں بہت ہی چھوٹا تھا سمجھ بھی نہیں آیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا پھر جب بڑا ہوا تو بہار لوگوں کی عجیب گریب باتیں سنی انہم کی حالت دیکھی تو احساس ہوا کہ ماں جاتے جاتے کیوں مجھے اپنی خواہش بتا کر گئی تھی بس اس لیے میں نے آپ سے انہم کو مانگا تھا اس کی آنکھیں بھر آئی تھی اور میں بھی رو پڑی مجھے پتہ نہیں تھا میری بہن کی آخری خواہش تھی اس نے بہت کچھ سہا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی میری بیٹی وہ سب سہیں میں نے انہم کا میسیج میں نے انہم کا میسیج بہت دیر میں دیکھا تھا اس نے کہا کہ وہ اپنے زندگی سے تنگ آ چکی ہے اپنی ماں کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت نہیں دیکھ سکتی مر گئی تو سب مجھے معاف کر دینا اور اگر بچ گئی تو سمجھ جانا کہ اوپر والے نے میرا نصیب تمہارے ساتھ لکھا ہے بیٹی کے الفاظ پر میں تڑا پٹی تھی میں نے پتی اور بھانجے سے معافی مانگی میری بیٹی کو شام میں ہوش آیا تھا اسے سینے سے لپیٹ کر میں خوب روئی اپنے کیے کی معافی بھل مانگی بھلا بیٹیا تو محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے اگر ان حالات میں ماں باپ ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو انہیں کون سہارا دے گا میں اب یہ سمجھ چکی تھی بہت کی آخری خواہش تھی مجھے عجیز تھی پھر میں بیٹی کا ہاتھ بھانجے کے ہاتھ میں دے دی اور ان دونوں کے لیے دل سے دعا کی تاکہ اوپر والا ان کے آنے والے زندگی کو خوش بنائے اور کسی کو بھی وہ دن نہ دکھائے جو اپنی بے وکوفی سے میں نے دیکھا تھا تو دوستو آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے دھنے والد